اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج میں آپ کو بڑے پیمانے پر لیکوڈ ہومی کیسڈ آپ ہی کے فارم پر تیار کرنے کا طریقہ دینے جا رہا ہوں اس طریقے سے آپ صرف 20 سے 22 روپے میں لیکوڈ ہومی کیسڈ اپنے فارم پر تیار کر سکیں گے اور اس فارمولے سے تیار کیا گیا ہومی کیسڈ مارکیٹ میں موجود ہومی کیسڈ سے کئی گناہ بہترہ فادیت رکھے گا بلکہ آپ کو اس سے کئی گناہ سستہ بھی پڑے گا تو آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ لیکوڈ ہومی کیسڈ پیار کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور اسے کیسے تیار کیا جا سکتا ہے میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینیس کا یوٹیوب چینل پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لیکوڈ ہومی کیسڈ بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی میں یہاں پہ 100 لٹر لیکوڈ ہومی کیسڈ بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس میں اپنی ضرورت کی مناسبت سے کمی بیشی کی جا سکتی ہے دوستو اس سے پہلے میں سالڈ ہومی کیسڈ بنانے کا طریقہ دے چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ کی محبت پیار ہے اور ہاں ہماری اوصلہ فضائی کا ذریعہ ہے تو دوستو 100 لٹر لیکوڈ ہومی کیسڈ بنانے کے لئے سب سے پہلے چیز جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ لگنائٹ ہے اس کی ہمیں 17 کلو گرام چاہیے ہوگا اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ فاسپورک کیسڈ ہے تقریباً 1,5 لٹر اس کی ضرورت ہوگی تیسری چیز ہمیں پوٹاشیم ہیڈرو اکسائیڈ چاہیے ہوگا یہ ہمیں 6 کلو چاہیے ہوگا پوٹاشیم ہیڈرو اکسائیڈ کو کیو اچ بھی کہتے ہیں یا اس کو کاسٹک پوٹاش بھی کہتے ہیں یاد رکھئے یہ کاسٹک پوٹاش ہے کاسٹک سوڈا نہیں ہے اس کے بعد ہمیں پانی چاہیے ہوگا اس پہ ضرورت اور پلاسٹک کا ایک ڈرم چاہیے ہوگا 210 لٹر کپیسٹی کا ہلانے کے لئے ہمیں کوئی لکڑی کا ڈنڈا وغیرہ چاہیے ہوگا جو کہ ڈرم میں مہترک کا ڈنڈا جو اس میں اچھی طرح سے چیزوں کو مکس کرنے کے لئے استعمال ہوگا اس کے بعد ہمیں ربر کے بڑے جو دستانے چاہیے ہوں گے افاظتی آنک چاہیے ہوگی اور ساتھ میں افاظتی جوتا اور افاظتی لباس وغیرہ یہ چیزیں چاہیے ہوں گے تو دوستو آپ ان چیزوں کو نوٹ کرنے اچھی طرح سے اس کے بعد جو آنے والے سٹیپس ہیں ان کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے رہا تھی تدابیر کو غور سے نوٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو آپ سمجھ سکیں گے لیکن اس کی پرفارمس کے لئے ٹریننگ ضروری ہے پریکٹیکلی آپ نے ٹریننگ لینے کے بعد کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ جو کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں وہ خطرناک ہیں ان کے غلط استعمال کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے دوستو اس پیج کی مدد سے میں آپ کو سو لیٹر لیکوڈ ہومی کے سر تیار کرنے کا طریقہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے یہاں پہ دیئے گئے سٹیپس کو غور سے دیکھنا ہے کاپی پینسل نکال کے ہر ایک سٹیپ کو نوٹ کرتے جانا ہے کیونکہ یہاں پہ جو چیزیں جس طرح سے بتائی جائیں اسی طرح سے اسی ترتیب میں ڈالنی ہیں غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو پرودکٹ کی کوالٹی خراب ہو سکتی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ سو لیٹر لیکوڈ ہومی کے سر کس طرح سے تیار کی جائے گی تو دوستو سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ایک پلاسٹی کا ڈرام ہے یہاں میں نے ایک ڈرام کو ڈرا کر دیا ہے اس کی کپیسٹی دو سو بیس لیٹر دو سو دس لیٹر کے قریب ہوگی یہ اتنا بڑا ہی آپ کو ڈرام چاہیے ہوگا اور اس کے بعد آپ نے یہ ڈرام لینے کے بعد اس میں سیمٹی فائیو لیٹر یعنی کہ پچھتر لیٹر پانی ڈال لینا ہے پچھتر لیٹر پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں جو سترہ کلو پیسہ ہوا لگنائٹ ہے یاد رکھئے یہاں پہ آپ نے پیسہ ہوا لگنائٹ استعمال کرنا ہے اس سے پہلے جو میں نے سالڈ ہومی کیسٹ تیار کیا کرنے کا طریقہ بتایا اس میں اس کو پیسنا اتنا زیادہ ضروری نہیں تھا یہاں پہ آپ نے پیسہ ہوا لگنائٹ استعمال کرنا ہے یہ مارکیٹ میں پیسہ ہوا بھی مل جاتا ہے تو اس کو اس میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا کہ آپ نے اس کو لکڑی کے ڈنڈے کی مدد سے دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہلانا ہے یاد رکھیے یہاں پہ جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری یا تو لکڑی یا پلاسٹک کی بنی ہونی چاہیے دھات کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوگی اس میں ڈرام بھی ہم نے پلاسٹک استعمال کرنا ہے لوہے کا ڈرام استعمال نہیں کرنا ہے جب آپ اس کو لکڑی کے ڈنڈے کی مدد سے دس منٹ کے لیے ہائلال لیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں جو ڈیر لیٹر فاسفوری کیسر موجود ہے آپ کے پاس وہ آہستہ آہستہ سے ڈالنا شروع کر دینے یاد رکھیے فاسفوری کیسر ایک خطرناک کیمیکل ہے اس کو ڈالتے وقت احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جاتا ہے جس میں لمبے دستانے پہنے ہونے چاہیے اینک لگی ہونی چاہیے فاسی لباس ہونا چاہیے اور پھر اس کے لیے ٹریننگ بھی ہونی چاہیے کہ اس کو ہینڈل کیسے کیا جاتا ہے تو اس پورے پروسس کو جو میں بتانے جا رہا ہوں ٹریننگ کے بعد ہی پرفارم کیا جاتا ہے تاکہ ہینڈلنگ جو ہے وہ ہمیں آ جائے تو ٹریننگ کے بغیر اس کو پرفارم نہیں کیا جاتا جب آپ یہ فاسفوری کیسر کو ڈال لیں گے تو اس کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پھر سے ڈنڈے کی مدد سے ہلانا ہے جتنی اچھی طرح سے ہلائیں گے اتنا ہی اچھا اور آلا کوالٹی کا پروڈکٹ آپ کے پاس بن کے آئے گا جب یہ سارے پروسس آپ کر لیں گے یہ چھین سٹیپ کر لیں گے تو آپ کا ایک میجر سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے سٹیپ نمبر ایک آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے جب یہ سٹیپ نمبر ایک آپ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ نے چوبیس گھنٹے کے لیے اس ڈرام کو وہیں پہ پڑھا رہنے دینا ہے جہاں پہ یہ آپ پروسس کر رہے ہیں لیکن اس طوران آپ نے کچھ کام کرنے ہیں اس طوران وقفے وقفے سے جو ہے وہ چار سے پانچ مرتبہ آپ نے پانچ پانچ منٹ کے لیے ڈنڈا ضرور ہلانا ہے یعنی کہ چوبیس گھنٹے میں آپ نے چار سے پانچ مرتبہ ڈنڈا ہلانا ہے اور ہر مرتبہ جو ڈنڈا ہلانا ہے وہ پانچ منٹ کم از کم ہونا چاہیے اس سے زیادہ بھی ہلانا چاہیں تو اچھی بات ہے اس سے پروڈکٹ کی کوالٹی مزید اچھی ہوتی جائے گی تو یہ آپ کا جو ہے سٹیپ کرنے کے بعد آپ کا سٹیپ نمبر ٹو شروع ہوتا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس سے پہلے جو آپ ڈرم میں چیزیں ڈال چکے ہیں وہ لگنائٹ ہے فاسفورک ایسڈ ہے اور پانی ہے یہ چیزیں پہلے سے ہی پہلے سٹیپ میں ڈالی جا چکی ہیں دوسرے سٹیپ میں جو چیزیں ہم ڈالیں گے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ کے پاس ساڑھے چھے کلو گرام پوٹاشیوم ہیڈرو اکسائیڈ ہے پوٹاشیوم ہیڈرو اکسائیڈ یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی فلیکس کی صورت میں ہوگا تو اس کو آہستہ آہستہ سے اس ڈرم میں ڈالتے جانا ہے یاد رکھئے پوٹاشیوم ہیڈرو اکسائیڈ بھی ایک خطرناک کیمیکل ہے اس کو بھی تمام طرح احتیاطی تدابیر لیتے ہوئے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس میں جو ہے ڈھنڈا ہلاتے جائیں گے اور دوسری چیز اس کے تیمپریچر کو کنٹرول رکھیں گے جب یہ آپ ڈالیں گے تو اس کا تیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا تو بڑی احتیاط سے اس کو ڈالا جاتا ہے جب یہ سارا پوٹاشیوم ہیڈرو اکسائیڈ آپ اس میں ڈال لیں تو اس کے بعد آہدے گھنتے کے لیے آپ نے مسلسل اس میں جو ہے وہ ڈنڈا ہلانا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک سٹیپ کر لینا ہے کہ اس میں جو فائنل والیم ہے وہ ایک سو پانچ لیٹر آپ نے کہتے ہیں ڈرم کے اندر جب پانچ لیٹر ہو جائے تو اس کے بعد ڈنڈا ہلانا ہے اب آپ کا سوال ہو گئے کہ یہ پانچ لیٹر ایکسٹر کیوں ڈال رہے ہیں تو یاد رکھئے جب آپ اس کو نیکسٹ سٹیپ میں لے جائیں گے تو پانچ لیٹر کے قریب اس میں سے ایویپوریشن ہو سکتی ہے تو اس میں آپ کا جو ہے پانچ لیٹر پانی اڑ جائے گا تو باقی آپ کے پاس سو لیٹر کے قریب پروڈکٹ تیار ہو جائے تو اس کے بعد اس کا فائنل والیم سو لیٹر کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ نے ڈال لی لگنائٹ ڈال لیا فاسفوریک ایسر ڈال لیا پانی ڈال لیا اور پوٹاشیم ہیڈرو اکسائیڈ بھی ڈال ریا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس ڈرم کو مزید آدھے گھنٹے کے لیے ہلانا ہے ڈرم میں ڈنڈے کی مدد سے اور ہر چیز کو تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے پہلے بھی میں نے بتایا جتنا اچھا ہی لائیں گے جتنا تیزی سے ہلائیں گے جتنا زیادہ ہی لائیں گے اتنا ہی اچھا پروڈکٹ بنے گا جب یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں تو آپ نے ڈرم کو پانچ دن کے لیے ایسے ہی پڑا رہنے دینا ہے اس دوران آپ نے کچھ کام کرنے ہیں جس میں یہ ہے کہ روزانہ پانچ سے چھ مرتبہ دس دس منٹ کے لیے اس میں ڈنڈا ضرور ہلانا ہے روزانہ کی بیس پہ تو جب پانچ دن مکمل ہو جائیں گے تو آپ کا ہومی کیسٹ تیار ہو چکا ہوگا اس ہومی کیسٹ کو آپ نے آخری دن آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ڈنڈا ہلانا ہے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ان کو کینز میں فل کر کے محفوظ کر لینا ہے آپ اس محفوظ شدہ ہومی کیسٹ کو جو ہے اپنی ضرورت کی مناسبت سے نکال لیں اور استعمال کرتے رہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ جیسے مارکیٹ کا لکورڈ ہومی کے سر استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ نے استعمال کرنا ہے اور اتنے ہی مقدار میں استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے بہت اچھے ریزرٹ ملیں گے اب آتے ہیں ہم سب سے امپورٹنٹ سٹیپ اس کا خرچہ کتنا آتا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو دوستو اس پیج کی مدد سے میں آپ کو اس کا خرچہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو سو لیٹر ہومی کے سر بنانے پر کتنا خرچہ آئے گا اور ایک لیٹر ہمیں کتنے میں پڑے گا تو جو پیسہ ہوا لگنائٹ ہے وہ تقریباً آپ کو ایک کلو جو ہے وہ بیس روپے کے قریب ملے گا اس سے کام بھی مل سکتا ہے آپ اگر مارکیٹ میں سرچ آٹ کریں تو زیادہ سے زیادہ بیس روپے تک آپ کو ملنا چاہیے تو یہاں پہ سترہ کلو استعمال ہوا ہے بیس سے زرب دیں گے تو یہ تین سو چالیس روپے کا ٹوٹل جو ہے وہ سترہ کلو لگنائٹ استعمال ہوگا اس کے بعد فاسفورک ایسڈ ہم نے استعمال کیا ہے ڈیلھ لیٹر تو ایک لیٹر کی قیمت زیادہ سے زیادہ تقریباً تین سو اسی روپے ہوتی یہاں پہ میں جو ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ پالا فاسفورک ایسڈ استعمال کر رہا ہوں تو یہ پانچ سو ستر روپے کا بنے گا تیسری چیز جو ہم نے استعمال کی ہے وہ پوٹاشیم ہیڈرو اکسائیڈ ہے یہ ساڑھے چھے کلو ہم نے استعمال کیا ہے زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت آپ کو دو سو آٹھ روپے کیجی کے حساب سے ملے گا تو اس کی قیمت بنے گی آپ کو تیرہ سو باون روپے تو تیرہ سو باون روپے اور یہ ساری چیزیں اگر آپ جمع کریں گے تو ٹوٹل آپ کا جو خرچہ سو لیٹر پہ آئے گا وہ بائیس سو باستر روپے آئے گا یاد رکھیے یہ بائیس سو باستر روپے ان چیزوں کا ریٹ میکسیمم لگانے کے بعد ہیں یہ چیزیں آپ کو مارکیٹ میں سستی بھی مل سکتی ہیں آپ اگر اس کو گھوم پھر کے دیکھیں گے تو اس کا خرچہ مزید کم کیا جا سکتا ہے تو اگر فی کلو آپ خرچہ نکالیں تو بائیس سو باستر روپے کو سو پہ تقسیم کریں تو بائیس اشاریہ باستر روپے فی کلو کے احساب سے بنتا ہے تو یہ ہومی کے سر آپ کا بہترین کوالیٹی کا مارکیٹ میں جو کمرشل ہومی کے سر مجود ہے اس سے افادیت میں بھی زیادہ ہے کوالیٹی میں بھی اچھا ہے اور آپ کو ریزارٹ بھی اچھے دے گا اس کے علاوہ اس بائیس روپے میں جو ہومی کے سر تیار ہوا ہے اس کو ہم مزید سستہ بھی تیار کر سکتے ہیں عام طور پر جو کمرشل ہومی کے سر آرہا ہوتا ہے اس میں یہ فاسفوری کیسرڈ نہیں ڈالا جاتا صرف پوٹاشیم ہیڈرو اکسائیڈ کو استعمال کرتے ہوئے وہ تیار کیا جاتا ہے میں آپ کو مزید اگلی ویڈیوز میں یہ بتاؤں گا کہ آپ اس سے بھی سستہ ہومی کیسرڈ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں دوستو اس سے پہلے میں سالیڈ ہومی کیسرڈ بنانے کا فارمولا دے چکا ہوں جس کو آپ بڑی آسانی سے اپنے فارم پر تیار کر سکتے ہیں اور وہ ویڈیو ہمارے چینل پر دستیاب ہے آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں سالیڈ ہومی کیسرڈ کو پانی میں حل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے اس کو کاشت کے وقت اگر آپ کھاد کے ساتھ یا بیج کے ساتھ ملاکت چھتا کر دیں تو بہتر ہوتا ہے اس کی ریکمنڈیشن میں اسی ویڈیو میں دے چکا ہوں کہ آپ تین سے چھے کلو ہومی کیسرڈ کو بیج کے ساتھ یا کھاد کے ساتھ کاشت کے وقت ملاکت چھتا کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کاشت کے وقت سالیڈ ہومی کیسرڈ کو استعمال کریں اور جب آپ کی فصل تھوڑی بڑی ہو جائے اور کھاد چھتا کرنے کے قابل نہ رہے تو اس وقت لیکوڈ ہومی کیسرڈ کا استعمال کریں تو آپ کو بہترین ریزلٹ ملتے ہیں اگر آپ نے نیچے سالیڈ فارم والا ہومی کیسرڈ اپلائی کیا ہو تو لو کو بڑی حومی کیسرڈ کو آپ دو سبلٹ子 میں اپلائی کریں پہلی سبلٹس آپ جب آپ کی فصلت 30 سے 35 دن کی ہو اس وقت لگائیں اور جب آپ کی فصلت 55 سے 60 دن کی ہو تو اس وقت دوسری سبلٹس لگائیں دو سبلٹس میں آپ تین تین لیٹر لو کیڑی حومی کیسرڈ کو فلیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل چھے لیٹر لو کیڈ حومی کیسرڈ ایک فصل کے لیے کافی ہو جائے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ اس معلومات کی مدد سے آپ نہ صرف اپنے فارم پر لیکوڈ ہومی کے سڑھ تیار کر کے اپنی فصل کی نشنوماں کو بہتر بنا سکیں گے بلکہ اپنی انپوٹ کاسٹ کو بھی کم کر سکیں گے دوستو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں جن میں لیکوڈ نائکووجن بنانے کا فارمولا موجود ہے جس کو بیس روپے میں آپ اپنے فارم پر تیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ لیکوڈ پوٹاش بنانے کا فارمولا ہمارے چینل پر موجود ہے بہت ساری فنجی سائٹس کو تیار کرنے کا فارمولا ہماری چینل پر موجود ہے آپ وہ ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ان ویڈیوز کی مدد سے آپ اپنی انپوٹ کاسٹ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ اہلا کوالیٹی کے پرادکٹ اپنے فارم پر بڑی یسانی سے تیار کرنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیوز ہچی لگیں تو دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا بیل آئکاؤن ضرور دبائیے گا یہ آپ کی محبت پیار اور خلوص ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے وہ موٹیویشن کا بھی ایک سبب بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے بھی ملتی رہے گی دوستو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ